ہم کسی بری پرستیتی میں فس جاتے ہیں اور ہمارے جیون میں پریشانی آ جاتی ہے تو کئی بر ہم ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو میری زندگی ختم ہو گئی اور اب تو میں بس اس میں فس گیا اور میں اس میں سے نکل نہیں سکتا تو آج پرمیشور کا وچن آپ سے کچھ کہہ رہا ہے نیتی وچن اس کا تین ادھیا ہے اور اس کے پانچ وچن میں اس طرح لکھا ہے تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ورن سمپون من سے یہ ہوا پر بھروسہ رکھنا اسی کو سمرن کر کے سب کام کرنا تب وہ ہے تیرے لیے سیدھا مارگ نکالے گا پرمیشور کا وچن آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی سمجھ کا سہارا نہ لیں ہو سکتا ہے آپ ایسی پرابلم میں ہو جس کا سولیشن ڈھونڈنے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں پر آپ کو سولیشن نہیں مل رہا اس کا سولیشن ڈھونڈنے کے لیے آپ گوگل پر سرچ کر رہے ہیں ریلز دیکھ رہے ہیں الگ الگ سوشن میڈیا پر سولیشن ڈھونڈ رہے ہیں اس کو فائن کر رہے ہیں کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں پر میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پویتر بائیبل پرمیشور آج آپ سے یوں کہہ رہا ہے کہ اپنی سمجھ کا سہارا نہ لو پر اپنے سمپورن مند سے اپنے پرمیشور پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہی پرمیشور پربو یشیو مسیح یہ سامرت رکھتے ہیں کہ آپ کے مارگوں کو سیدھا کریں آپ کی پرستیتیوں کو جو بری بن چکی ہے اسے صحیح ٹریک پر لے کر آئے اور آپ کو بلیس کریں اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے بھی جا کر اس کا سولیشن نہ ڈھونڈیں کیونکہ اس کا سولیشن پربو یشیو مسیح کے پاس ہے گوڈ بلیسی گوڈ بلیسی